نیب سے کیجے تاؤن ہر کرپشن کے خلاف ایسی ہر بازی کری ان کے لیے آسان ہے نیب ہی ہر قوق میں اہلِ بطن کا مان ہے ظلمت شب میں صبح کے نور کا اعلان ہے اسلام علیکم لسنرز آپ نے ٹیون کر رکھا ہے FM 101 کراچی اور اس وقت ہم قومی ادارہ برائے احتساب یعنی نیشنل اکاؤنٹی بیورو جسے مختصرا نیب کہتے ہیں اس کے خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں میں ہوں ربی آکرم اور میرے ساتھ شریک کے گفتگو رہیں گے ہمارے ڈپٹی کنٹرولر خلیل جنہ صاحب سر آپ کو میں پہلے سلام کر دیتی ہوں اور ہمارے درمیان موجود ہیں عمران برڈ صاحب جو ڈائریکٹر ہیں اوینس اینڈ پریونشن ونگ نیب کراچی کے پروگرام جب بھی میں نیب کا کنڈک کر رہی ہوتی ہوں تو ایک قطع میرے ذہن میں ہمیشہ آتا ہے آج میں نے کہا آپ سے بھی شیئر کرتی چلوں آپ کو بھی سن کے اچھا لگے گا کہ نگاہِ ایپ گیری سے جو دیکھا اہلِ عالم کو کوئی فاسق کوئی کافر کوئی زندیقِ اکبر تھا مگر جب احتسابِ نفس پر یہ دل ہوا مائل ہوا ثابت کہ ہر اولادِ آدم مجھ سے بہتر ہے تو احتسابِ نفس بھی ضروری ہوتا ہے اور قومی پیمانے پر احتساب کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے نیشنل اکاؤنٹیبیلیٹی بیورو نے جس کے ڈائریکٹر کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا امران بڑھ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں اور یقیناً وہ بھی اسی عظم کے ساتھ آئے ہیں کہ ظلمتِ شب میں نیب چونکہ روشنی کا پیغام بنتی ہے اور اسی کے ذریعے معاشرے میں جو کرپشن ہے اس کو کہا جاتا ہے نو جیسا کہ نیب کا سلوگن ہے تو آج ہمارے درمیان امران بڑھ صاحب موجود ہیں ان سے باتیں کریں گے چنہ صاحب بھی بہت سے سوالات کے ساتھ ذہنی طور پر تیار ہیں میرے پاس بھی کچھ سوالات ہیں امران بڑھ صاحب آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں جی بہت شکریہ اچھا یہ بتائیے کہ دیریکٹر اویرنس اینڈ پریونشن ونگ کے کیا کیا کام ہے بھئی یہ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے اس طرح سے زیادہ واضح ہو جائے گی بات دراصل نیب جو ہے وہ تھری پرونگ سٹریجی پہ کام کر رہی ہے اس میں اویرنس ہے پریونشن ہے اور انفورسمنٹ ہے ٹھیک تو عام طور پہ جو ہمیں نیب کے آپریشنز نظر آتے ہیں وہ سارے کے سارے انفورسمنٹ کی ہیڈنگ کی نیچے آتے ہیں ٹھیک لیکن اس سے بھی پہلے دو سٹیپس جو کہ تھری پرونگ سٹریجی کا حصہ ہیں وہ ہے ایک اویرنس اور دوسرا پریونشن تو مقصد ان کا یہ ہے کہ اویرنس پھیلائی جائے لوگوں میں کہ کرپشن کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس کی آگاہی پھیلائی جائے وہ نالج آ جانے کے بعد جو ہے وہ جنرل پبلک خود ہی رکے گی جب ان میں اویرنس ہوگی اور پریونشن کا دوسرا سٹیپ جو ہے وہ ہے اسی لیے کہ ایسے اقدامات کیے جائیں کہ پریونٹ کر لیا جائے کرپشن کو ہونے سے ہی بدنوانی کی روک تھام کے لیے کیے جانے والے اقتماعات جب ہو جاتی ہے بدنوانی تو پھر تو انفورسمنٹ پہلو رہ گیا کہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ آپ آپریشنل سٹیپ کنڈکٹ کر کے اور جو رکم جو ہے وہ امبیزل ہو گئی ہوئی ہے اس کو واپس لانے کی کوشش کریں لیکن اس سے بڑا سٹیپ یہ ہے کہ اس کو ہونے سے ہی روک دیا جائے یہ کام اویرنس اور پریونشن ونگ کا ہے آپ کے خیال میں کرپشن کے دائرہ عمل میں کیا کیا باتیں آتی ہیں کس کو آپ کرپشن قرار دے دیتے ہیں دراصل جو نیپ کے دائرہ عمل میں آتی ہیں تو نیپ جو بنی گئی تھی بنائی گئی تھی تو سپریم انٹی کرپشن ارگنائزیشن بنائی گئی اور اس کو نیشنل اکاونٹیبیلیٹی آرڈیننس کا قانون دیا گیا نائنٹی نائنٹی نائن میں اس کا سٹکچر جو ہے وہ بنایا اسی طرح سے گیا کہ نیپ کو ہیڈ کرتے ہیں چیئرمن نیپ جو کہ اسلامباد میں ہیڈ آفس میں بیٹھتے ہیں اور ان کے نیچے مختلف ریجنل نیپ ہیں ساتھ ریجنل نیپ ہیں سن میں کراچی اور سکھر میں ریجنل بیوروز ہیں پنجاب میں ملتان لہور اور راولپنڈی میں ریجنل بیوروز ہیں ایک کوئٹا میں بلوچستان کے لیے ہے اور کے پی میں پشاور میں ہے تو یہ ساتھ ریجنل بیوروز بنائے گئے اور ان کا ہیڈ آفس جو ہے وہ اسلامباد میں ہے یہ یہ سٹکچر بنایا گیا اور نیشنل اکاؤنٹی بیلیٹی آرڈیننس کا جو قانون دیا گیا اب وہ ہاتھا کیے ہوئے ہیں کہ کس کس چیز کے لیے جو ہے وہ نیپ فیلڈ میں آئے گی تو بہت ساری چیزیں ہیں ایسی جو کہ بدنوانی تو ہے لیکن جو نیپ کا قانون ڈیکلیئر کر دیتا ہے کیونکہ نیپ کا قانون جو ہے وہ ایک کرمنل انویسٹیگیشن کرتا ہے ٹھیک تو وہ اس قانون کے تحت بہت ساری چیزیں جو کہ نیپ کے سیکشن نائن میں ڈیکلیئر کر دی گئی ہیں کہ یہ سارے جو آہ آفنسز ہیں یہ سارے ایٹس جو ہیں یہ آفنس ہوں گے ٹھیک وہ آفنسز جو ہیں ان میں جیسے آہ چیٹنگ پبلک اٹ لارج جو ہے وہ ایک آفنس ہے عوام کے ساتھ دھوکہ دہی عوام کے ساتھ دھوکہ دہی اور جنرل پبلک کو لیے مطلب ایک شخص دوسرے شخص کو نہیں بلکہ جنرل پبلک اٹ لارج کو دھوکہ دینے کا منصوبہ بناتا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے ٹھیک ایک یہ بہت جو میجر آفنسز ہیں میں وہ ان کا ذکر کر رہا ہوں جی اور اس کے علاوہ اللیگل ایکوزیشن آف ایسیٹس ہیں کہ جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں ان کے ایسیٹس کا جو ہے وہ اس کے اوپر نظر رکھی جائے غیر قانونی احساسے جو ہوتے ہیں جو غیر قانونی احساسے بناتے ہیں وہ ڈسپروپورشنیٹ ہوتے ہیں ان کے نون اور لیگل سورسز آف انکم کے وہ ایک بہت بڑا اوفینس ہے نیب کے قانون کے تحت مس اپروپریشن انڈ امبیزلمنٹ ہے ویل فل لون ڈیفالٹ کو بھی پہلی دفعہ نیب آرڈیننس نیشنل اکانڈیبیلٹی آرڈیننس کے تحت جو تھا وہ ایک کرائم قرار دیا گیا ایک تو لون ڈیفالٹ ہے وہ کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ ویل فل لون ڈیفالٹ ہے ویل فل سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص جس نے لون لیا وہا ہے اور ٹائمز ان کنڈیشنز ٹیک کیے ہیں کہ میں کیسے کیسے لون واپس کروں گا سرکار کا بینکوں کا اور اس کے پاس سرمایہ موجود ہونے کے باوجود وہ واپس نہیں کرتا تو وہ ویل فل لون ڈیفالٹ ہے اگر نہیں ہے کسی وجہ سے اس کو نقصان ہو گیا ہے اور وہ یہ پروف کر دیتا ہے تو قانون مان لیتا ہے اس کو کہ وہ ویل فل لون ڈیفالٹ نہیں ہے وہ کونسیکنشل لون ڈیفالٹ ہے لیکن اگر ویل فل لون ڈیفالٹ ہے تو نیب کے قانون کے تحت اس کو بھی ایک کرائم قرار دے دیا گیا اس کے علاوہ میس چیوز آف اتھارٹی ہے کہ سرکار نے جتنے بھی افسران مقرر کیے ہوئے ہیں مختلف کاموں کے لیے تو ان کو اتھارٹی دیوی ہے کہ آپ اس اتھارٹی کے تحت جو ہے وہ اپنے معاملات چلائیں لیکن اگر وہ اس کا میس چیوز کرتا ہے اس طرح سے کہ وہ فائدہ خود اپنی ذات کے لیے اٹھا لے یا اپنے کسی بلو آئیٹ پرسن کے لیے اس کو کوئی فائدہ پہنچا دے تو اس کو میس چیوز آف اتھارٹی کی ہیڈنگ کے اندر جو ہے وہ ایک کرائم قرار دیا گیا اور اس کے علاوہ جو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چیٹنگ پبلک اٹ لار جو ہے وہ ایک بہت بڑا ہیڈ ہے جس میں کہ بہت سارے دھوکہ دہی کے ہو رہے ہیں کوئی کاروبار کے لیے کوئی مداربہ کے کاروبار کے لیے کوئی کسی جو ہے اسلامی کاروبار کے لیے بتا کے اور لوگوں سے پیسے لے لیتا ہے پھر ٹرمز ان کنڈیشن پوری نہیں کرتا پرنسپل اماؤنٹ لے کے فرار ہو جاتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ بے بس بے بس بیٹھے رہ جاتے ہیں تو وہ اس کو نیب چیٹنگ پبلک اٹ لارج کے ہیڈ کے تحت جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے یہ یہ بڑے بڑے جو ہیں وہ افنسز ہیں جو کے نیب دیکھتی ہیں موضوع بھی ہے اور بڑا اہم ہے خاص طور پر پاکستان کی جو صورتحال ہے اداروں کی جو ہم دیکھ رہے ہیں ابھی اور یہ آج سے نہیں ہے صدیوں سے ہے سلسل چل رہا ہے میں تو ابھی آف جیئر عمران صاحب سے جب بات کرنا تھا تو میں تو گورنمنٹ لینڈ کے حوالے سے بات کرنا تھا کہ جو سرکاری سرکاری ارازی جو ارازیہ ہیں ان پر قبضے ان کے اوپر ناجائز قبضے اور وہ حیرہ پیری دوخہ دائی کے تحت دوسری لوگوں کے بھی جو بیچارے سیدھے سادھے لوگ ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں ہے ان پر لوگ ہوتے ہیں بس ایک قاغل سرکار نے تھما دیا پھر آگے کچھ پتہ نہیں ہے آگے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو پھر جو پڑے لکھے یا چیٹر لوگ ان پر لوگ بھی ایسے ہیں جو پڑے لکھے چیٹنگ تو کرتے ہیں تو انہوں نے پھر اپنے کیونکہ ان کے ساتھ کوئی اکیلا آدمی کوئی بھی یہ ایسا کام نہیں کر سکتا فرد واحد تو نہیں کر سکتا تو میرا سوال امران صاحب سے یہ ہے کہ اس حوالے سے اس مرتبہ گورنمنٹ نے بہت اہم اختامات اٹھائے ہیں بلکہ جہاں تک مجھے علم ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک آرڈر جاری کر دیا اس حوالے سے انٹری بہین کر دی ہوئی ہے کوئی نیا اندراج اب نہیں ہو رہا اور سپریم کورٹ اس پہ بہت سیریسلی کام کر رہی ہے بہت سارے اختامات بھی اٹھائے ہیں امران صاحب اس کی وضاحت کریں تو اچھی بات ہے اس کے بعد پھر میں اپنے بات آگے بڑھاتا ہوں جی یہ بڑا اہم نقطہ ہے اور بڑا اہم مسئلہ ہے جو آپ نے ہائلائٹ کیا اور سن کے حوالے سے سن میں لینڈ سکیمز جو ہیں وہ بیتہاشا ہیں اس کی مختلف وجوہات ہیں ریکارڈ جو ہے وہ اس میں ٹیمپرنگ کی جاتی ہے ریکارڈ کی آویلیبیلٹی نہ ہونے کا جو ہے وہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں لوگ اور اس سلسلے میں ریونیو ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کام بھی کر رہا ہے اور انہوں نے ایک لارمس اپنا جو ہے وہ ڈیٹا بیس بنایا ہوا ہے سندھ زمین جو ہے وہ نیٹ پہ اس کے تحت بہت ساری انفارمیشن آویلیبل ہے اس میں اب یہ ہے کہ یہ کلیکٹیو کام کر کے اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا ریونیو ڈپارٹمنٹ کو اپنا کام کرنا ہوگا اور مختلف گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو اپنا کام کرنا ہوگا بی او آر لینڈ یوٹیلیزیشن ڈپارٹمنٹ جو ہیں یہ کسٹوڈین ہیں لینڈ کے اور لینڈ ریکارڈ کے تو اب جنرل پبلک کو بھی اس کا جو ہے وہ اپنا شیئر اس میں اس طرح سے ڈالنا چاہیے کہ اگر ان کی نالج میں ہے کہ جالی کھاتے بن رہے ہیں تو کون بنا رہا ہے جنرل پبلک بھی جو ہے وہ بعض وقت لالچ میں آ کے اور فائدہ اٹھانے کے لیے جو ہے وہ بجائے اس کے اس چیز کو ختم کیا جائے وہ اس کا انجانے میں یا جانبوج کے حصہ بن جاتے ہیں جیسے گوٹ عباد ہو جاتے ہیں جالی گوٹ جو کہ پرانے گوٹ نہیں ہوتے اور خالی زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے دکھایا جاتا ہے تو لوگ جو ہیں وہ اس کی جالی سندیں خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے اور اندازہ ہوتا ہے سب کو کہ یہ اتنے سستے نرخوں پہ نہیں مل سکتی لیکن لوگ خریدتے ہیں حالانکہ اس وقت ہم سب کو چاہیے کہ اس کی نشان نہیں کریں اس کے خلاف نیب کو کمپلینٹس بھیجیں اس کے خلاف جو ہے انٹی کرپشن کو کمپلینٹس بھیجیں ایف آئی اے کو کمپلینٹس بھیجیں پولیس کو کمپلینٹس بھیجیں اور اس کو نہ ہونے دیں بجائے اس کے کہ ہم خود اس کا حصہ بن جائیں تو ان طریقوں سے جو ہے وہ اس برائی کو روکنا ہے ہمیں بجائے اس کے کہ ان کا بھی ہاتھ مضبوط کریں کہ وہ کرتے رہیں ان کا حوصلہ بڑھے اپنے تائیں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں جس کی نولیج میں معلومات میں کوئی چیز آتی ہے تو اس کو فوراں جو ہے وہ بتایا جائے اس کو پہنچایا جائے ان اداروں تک آپ اپنے ایک ادارے کی نمائندگی کر رہے ہیں آپ کو ظاہر شکایت موصول ہوتی ہے آپ کے ادارے کی اپنی کتنی کیپیسیٹی ہے آپ پورے سندھ کو کس طرح سے کبر کرتے ہیں ریڈو جنرلسٹ جو میری اپنی ایک مشاہدہ ہے وہ تو بڑا عجیب و غریب ہے کہ لوگ ٹھیک ہے لوگوں کو کون اقساتا ہے لوگوں کو کون کہتا ہے کہ آپ کا یہ کام ہو جائے گا آپ ہمیں پیسے دے دیں تو جو بنیادی چیز ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ تو آپ کی بسات میں ہے کہ آپ ادارے میں جو لوگ پانچ دیس بیٹھے ہوئے ہیں ایک آفیس میں ان کو کنٹرول کر سکیں بجائے اس کے کہ ہم پبلک کو یہ کہیں پبلک کو ضرورت ہے پبلک میں بھی چیٹر لوگ بیٹھے ہوں گے ظاہر ہے ایک تو جن کا جائز کام ہوتا ہے وہ بھی ناجائز طریقے سے لے کے آ جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اس طرح سے ہوگا کام نہیں رشوت بغیر کام نہیں ہوگا تو میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کا جو ادارہ ہے وہ ان لوگوں کو پبلک کو چھوڑ دیں ایک الگ چیز ہے ہم پرگرام کر رہے ہیں ٹھیک ہے پبلک سننے یہ کہ جی پبلک کو ایسا نہیں کرنا چاہے بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن پبلک وہاں مجبور بھی ہو جاتی ہے ان کو مجبور کیا جاتا ہے کیوں نہ اس دکتی رگ پہ ہاتھ رکھا جائے کیوں ان اس بنیادی نقطے کو ختم کیا جائے جہاں سے لوگ ان کو اکسا رہے ہیں ان کو راستے بتا رہے ہیں عام آدمی کو تو راستہ نہیں بتا ہوتا کسی غلط کام کو سیدھے کرنے کا یا سیدھے کام کو غلط کرنے کا تو راستہ وہی بتاتے ہیں تو وہاں تک کیا پہنچ ہے آپ کی ہمارے تو جتنے ہمارے کیسز ہیں اس میں تو فورٹی دو ففٹی پرسنٹ کیسز ہیں ہی لینڈ سے ریلیٹڈ اور ہم تو کرتے ہی آغاز ہیں اپنی ایکٹیویٹی کا جو بھی ہم کیس لیتے ہیں وہ گورنمنٹ سرونٹ گورنمنٹ آفیشل کے خلاف شروع کرتے ہیں پھر اس میں جو جنرل پبلک آتی ہے وہ ایلیگل بینیفیشری کی حیثیت سے اس کا حصہ بنتی ہے ورنہ ڈائریکٹلی تو کیس ہمارا گورنمنٹ آفیشل کے خلاف ہوتا ہے اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ایک تو جیسے میں نے بتایا تھری پرانگ سٹریٹیجی ہے اویرنیس ہے پریونشن ہے اور پھر اس کے بعد انفورسمنٹ ہے تو اویرنیس اینڈ پریونشن کے تحت ہی ہم نے پچھلے سالوں میں ہزاروں اکڑ سرکاری ارازی جو کہ ایلیگل لوٹ ہوئی بھی تھی اس کو جو ہے وہ کینسل کروایا وہ دوبارہ جو ہے وہ گورنمنٹ کی قرار دلوائی ہے اور ان کا پوزیشن گورنمنٹ کو پہنچوایا اس کے علاوہ جتنے ہمارے کیسز ہوتے ہیں وہ شروعی اس طرح سے ہوتے ہیں کے ریکارڈ دیکھا جاتا ہے اس کی ماسٹر اینٹری دیکھی جاتی ہیں اس کی جو ہے وہ پیرنٹ اینٹری دیکھی جاتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کنکلوجن میں پہنچا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ لیگل اینٹری ہے کہ اگر ایلیگل اینٹری ہے تو اس کے لیے کون ریسپانسیبل ہے کس کے سگنیچر ہیں کس نے اس کو ایلیگل ویریفائی کیا ہوا ہے اور وہ سارے بندے جو کہ اس سکیم کا اس کیس کا حصہ بنتے ہیں وہ ہمارے ایکیوزڈ قرار پاتے ہیں ان میں اگر کوئی ایلیگل بینیفیچری جو کہ سیبل پرسن ہوتا ہے وہ اس کا حصہ بن جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ کوٹ میں چلا جاتا ہے کیس دراصل میں جو چاروں کے جنرل پبلک کو بھی اس میں انوالو کیا جائے وہ اس لیے چاروں کے نیپ تو اپنے تہینے کوشش کر رہی ہے لیکن کئی مہینے لگ جاتے ہیں کوٹ میں اس میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ آتا ہے اپیل کا ہائی کوٹ میں اس کے بعد اگلا سٹیپ آتا ہے اپیل کا سپریم کوٹ میں تو یہ کیسز تو چلتے رہتے ہیں سالوں کے سال بعد جو ہے وہ ان کا ڈیسیئن آتا ہے لیکن اگر جنرل پبلک جو ہے وہ ہوشیار ہو اور وہ ان کے اندر یہ جذبہ ہو کہ نہ تو میں نے ایلیگل بینیفیٹ خود اٹھانا ہے نہ کسی کو اٹھانے دینا ہے کہ وہ کر رہے ہیں اس سے زیادہ جو ہے وہ نئے کیسز چلتے چلے جا رہے ہیں تو یہ جو ہے وہ سلسلہ تو ختم اسی وقت ہوگا کہ جنرل پبلک بھی جو ہے وہ میدان میں آئے اور اپنا حصہ ڈالے اس ایکٹیویٹی میں ٹھیک امران برٹ صاحب نے سبچنہ صاحب بہت تفصیل سے بتایا ایف ایم ون ون کراجی کے سٹوڈیوز سے اس وقت ہم نیب سندھ کا پروگرام پیش کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ صرف اور صرف آپ کی آگاہی کے لیے ہے تاکہ آپ کو پتا چلتا رہے اچھا امران صاحب اویرنس فراہم کرنے کے لیے کن ذرائق استعمال کرتے ہیں آپ لوگوں تک بات کو اپنی پہنچانے کے لیے تو یہ بھی ہمارے ریسنرز جاننا چاہیں گے پھر میں پوچھوں گی کہ آپ تک رسائی کا کیا سریعہ ہے جی ہم جو اویرنس اور پریونشن کے سٹیپس ہیں اس میں تو ہم اپنے تہیں یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے یوت کو انوالف کر لیا ہم نے کریکٹر بیلڈنگ سوسائٹیز کالج اور یونیورسٹی لیولز پہ بنا دی ہیں آل آور سندھ آل آور پاکستان بنائی ہیں لیکن میں کیونکہ نیب کراچی کو رپریزنٹ کر رہا ہوں تو میں نیب کراچی کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ سندھ کا جتنا ایریا نیب کراچی کی جورسڈکشن میں ہے اس سارے کے سارے تینوں ڈیویزنز میں کراچی اور ہیدر آباد اور میرپور خاص ان تینوں ڈیویزنز میں ہم نے کالج اور یونیورسٹی لیول پہ کریکٹر بیلڈنگ سوسائٹیز بنا دی ہیں سنڈنٹس کی اور ان کو ہیڈ کرتے ہیں ان کے ٹیچنگ فیکلٹی پھر اس ان کریکٹر بیلڈنگ سوسائٹیز کو ڈیولپ کرنے کے بعد ہم ان کو مختلف کو کیلیکلر ایکٹیویٹیز کا کلینڈر دیتے ہیں چارڈ دیتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ خود آپ ایڈنٹیفائی کریں کہ آپ اس سال کو کیسے پلین کریں گے اس میں اگر جو ہے وہ کوئی مشاعرہ پلین کرتے ہیں تو مشاعرے کا جو فوکس ہوتا ہے وہ انٹی کرپشن ہوتا ہے اگر پینٹنگ کمپیٹیشن ہم کرواتے ہیں تو اس میں بھی تھیم جو ہے وہ انٹی کرپشن کی دیتے ہیں اگر کوئی ڈیبیٹنگ کونٹیسٹ ہوتا ہے تو اس میں بھی جو ہے وہ انٹی کرپشن کی تھیم کے تحت جو ہے وہ ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے غرض جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہیں ایک تو ہم ایکٹیوٹیز جنریٹ کرتے ہیں کوکیلیکولر اور پھر اس کے بعد ان کو لے کے آتے ہیں اسی طرف کہ انہوں نے انٹی کریکشن کی اویرنس خود بھی اپنے بھی اس بات کو سمجھنا ہے اور اپنے انسیچیوٹ میں اپنے کولیگز میں اپنے سوڈن کولیگز میں پھیلانی ہے تو ہم اس طرح سے لے کے چلتے ہیں ہمارے ڈیریکٹر جنرل صاحب جو ہیں وہ اس میں بزاتے خود ہر انسیچیوٹ میں جا کے یونیورسٹیز اور کولیگز میں جا کے جو ہے وہ خود لیکچر ڈیلیور کرتے ہیں اور لاسٹ جو منت دسمبر کا گزرا ہے اس میں تو بہت زیادہ ایکٹیوٹی ہم نے جنریٹ کی ہم نے تمام ڈیویجنز کو ٹچ کیا اور وہاں جا کے جو ہے وہ فردن فردن جتنے انسیچیوٹ سے اگر کوئی بڑا انسیچیوٹ تھا تو ان سے ہی ہم نے ریکویسٹ کر کے چھوٹے انسیچیوٹس کے جو سٹوڈنٹس تھے انہی کے ہال میں بلا کے تاکہ ہم ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ انسیچیوٹ کے سٹوڈنٹس کو ایڈریس کر سکیں اور ان کو ایڈریس بھی کیا پھر بہت سارے جو کسٹنز ہوتے ہیں ابھام ہوتے ہیں سٹوڈنٹس کے ذہن میں اس کو ایڈریس کیا اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یوت جو ہے جو ہم چاہ رہے ہیں وہ ہم سے زیادہ چاہ رہے ہیں اب ان کو ایک ڈائریکشن چاہیے کہ وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے کریں تو وہ ہم ان کو ڈائریکشن دیتے ہیں اور ان کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں اور جو کچھ ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں اس کی آگاہی ابھی سے ان کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نہیں آگے آکے لیڈرشپ فرہم کرنی ہے تو جو کوتائیاں ہم سے رہ گئی ہیں اور جو کچھ ہم کمیاں ہم سے رہ گئی ہیں وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یوت کے اندر ابھی سے آگاہی ہو اور وہ جب یہ ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل ہوں تو ان کو پتا ہو کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں ان کے معاشرے کے مسائل کیا ہیں ٹھیک ہے وقت بہت محدود ہے مختصر میرے دو سوال ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ از خود نوٹس کے حوالے سے آپ ہمارے سامین کو آگاہ کریں کہ کیا نیب از خود نوٹس لیتا ہے پاکستان کے پرابلمز کو مسائل کو دیکھ کر جی بالکل لیتا ہے سو موٹو کی پاور جو ہیں وہ ہیں ڈی جی اور چیئرمن کے پاس اور وہ قانون میں دی گئی ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر ہماری نالج میں خود سے کوئی چیز آ جاتی ہے یا کوئی انکوائری یا انویسٹیگیشن کے لیے کوئی فیلڈ ویزٹ کے لیے ٹیم گئی ہے اور اس کو اس ویزٹ کے دوران جو ہے کوئی اور چیز نظر آتی ہے تو وہ اس کے بارے میں انفرمیشن لا کے جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کو دے سکتے ہیں اس کے اوپر ڈائیٹر جنرل اور چیئرمن جو ہیں وہ از خود نوٹس لے سکتے ہیں اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی کمپلیننٹ کمپلیننٹ کرے ہی تو انکوائری آتھرائز ہوگی وہ ڈائیٹر جنرل صاحب کی نالج میں خود آتا ہے یا اخبار میں کوئی ایک خبر لگتی ہے اور اس کے ساتھ کچھ تھوڑی بہت تفصیلات جو ہیں وہ دی جاتی ہیں تو اس کو دیکھ کے جو ہے وہ کوئی انکوائری آتھرائز کی جا سکتی ہے یا از خود نوٹس لیا جا سکتا ہے جو کہ دیکھنے میں یا کسی سورس رپورٹ کی بیس پہ یا کسی ٹیم انویسٹیگیشن ٹیم انویسٹیگیشن آفیسر کی علم میں کوئی چیز آئی ہو وہ جو انکوائری انویسٹیگیشن کر رہے ہیں ان کا ریکارڈ پرکتے ہوئے جو ہے وہ اس ریکارڈ میں سے کوئی ایک اور چیز نظر آ جائے سامنے تو اس کا از خود نوٹس لیا گیا ہو کہ اس کا پھر آپ نے ہاں وہ لیے جاتے ہیں جیسے میں آپ کو لینڈ کیسز کے مطالب میں بتاؤں کہ لینڈ کیسز میں ایک کمپلینٹ آئی کمپلینٹ لے کے ہم چلے اس کا ریکارڈ منگوایا اس ریکارڈ ریجسٹر میں پتا چلا کہ ہاں یہ انٹری تو واقعی فیک ہے اور اس میں اس کے ذریعے پتا چل رہا ہے کہ گورنمنٹ کی لینڈ جو ہے وہ ہتھیالی گئی ہے پرائیویٹ پرسنز نے لیکن اس کے ساتھ اگر دو تین انٹریان جو کے ریلیٹڈ تھی ان کو دیکھا گیا اور پتا چلا کہ یہ ہی سکیم کی صورتحال اختیار کرتا چلا جا رہا ہے یہ صرف ایک انٹری کی بات نہیں تھی ایک سے بہت سادہ انٹریان جو ہیں وہ اس کے اندر اور بھی سرکار کی زمین جو افیکٹ ہو رہی ہے تو وہ لے لیا جاتا ہے اس کا از خود نوٹس لے لیا جاتا ہے اور اس کو بیس بنا کے آگے چلتے ہیں اچھا کوئی آپ ایسا بھی ذریعہ بتائیں کہ اگر میں چاہتی ہوں کہ کمپلینٹ آپ کے پاس درج کر رہا ہوں تو وہ کیا طریقہ ایکار ہیں جن کے تحت آپ تک پہنچے ایک عام آدمی کی رسائی ہو جائے جی بلکل ہمارا یو این نمبر ہے ٹرپل ون سکس ڈبل ٹو سکس ڈبل ٹو ٹرپل ون سکس ڈبل ٹو سکس ڈبل ٹو سکس ڈبل ٹو ٹرپل ون سکس ڈبل ٹو سکس ڈبل ٹو یو این نمبر ہے جس کے ذریعہ کہ آپ آفیس ٹائمنگز میں صبح ساڑھے آٹھ سے ساڑھے چار بجے تک اگر کال کریں گے تو کمپلینٹ آفیسر نیپ کراچی جو ہے وہ آپ کی کمپلینٹ ریسیف کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ ای میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس ہے سندھ ایٹ نیب ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے ایس آئی این ڈی ایچ سندھ ایٹ نیب ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے یہ ای میل ہے اس پہ آپ جو ہے وہ ای میل کر کے بھی انٹرین ہوتی ہیں بلکل ہوتی ہیں ہم ایک ہفتے میں دو دفعہ جو ہے وہ جتنی بھی کمپلینٹ ریسیف ہوئی بھی ہوتی ہیں وہ ایک فورمیشن میں جا کے اور ڈیکٹر جنرل صاحب کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں اور ان کا ان کو میریٹ پہ ان کا ڈیسین لیا جاتا ہے کہ اگر میٹ ہے اس کے اندر اور کوئی ایویڈنس اس کے اندر ہے نظر آ رہا ہے تو اس کو لے کے آگے چلا جاتا ہے بعض وقت ایسی کمپلینٹ بھی آتی ہیں یہ میں جنرل پبلک سے پھر ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ان کی معلومات میں کوئی بھی ایسی بدنوانی آتی ہے جس کا کہ وہ اشارہ کرنا چاہے نیب کو تو وہ ایک تو یہ یو این نمبر کو یوز کر سکتے ہیں ای میل کو یوز کر سکتے ہیں ایڈریس کر کے پوسٹ کر سکتے ہیں ڈیریکٹر جنرل نیب کراچی پی آر سی ایز بیلڈنگ ون نائنٹی سیون بائی فائیف ڈاکٹر داؤد پوتا روڈ کراچی کراچی کے ایڈریس پہ اور اس میں ریپیٹ کر دیجئے ذرا ایڈریس جی ایڈریس ہے ڈیریکٹر جنرل نیب کراچی ٹھیک ون نائنٹی سیون بائی فائیف پی آر سی ایس بیلڈنگ ڈاکٹر داؤد پوتا روڈ کراچی کینٹ ٹھیک تو اس میں میں میرے ایک خالی ریکویسٹ یہ کروں گا کہ جب بھی اگر کوئی آہ کمپلینٹ بھیجتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی فارم کا ایویڈنس اگر اس کے پاس کچھ ہے تو وہ ضرور بھیج دے ٹھیک جیسے ہمیں کمپلینٹ آتی ہے کہ کسی سرکاری ملازم کے خلاف کہ یہ جو ہے وہ اپنی حیثیت سے بہت زیادہ بڑے بنگلے میں رہ رہا ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ بڑی بڑی گاڑیاں ہیں اس کے استعمال میں تو ان میں سے اگر کسی کی فوٹوگراف یا کسی کا ریجسٹریشن نمبر یا کسی بنگلے کی تصویر ساتھ بھیج دیں تو ہمارے لئے بہت آسانی ہوتی ہے کہ اس کو شروع کرنے میں شواہد اور ثبوت فرام کرنے سے کیس ذرا مضبوط بھی ہو جاتا ہے بہت شکریہ امران برد صاحب آپ ہمارے ساتھ رہے ایف ایم ون ون کراچی کے سٹوڈیوز میں اور بہت ساری باتوں پر گفتگو ہوئی آئندہ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تو ہم بہت سی مزید چیزیں بھی جاننا چاہیں گے لسنرس ٹیون رکھئے ایف ایم ون ون اس وقت میں آپ کو لیے چلتی ہوں اسلام آباد جہاں سے آپ خبریں سنیں گے اور خبروں کے بعد ہمارا پروگرام یوت سٹوڈیو آپ کے لیے نشر کیا جائے گا ربیہ اکرم اور خلیل چننہ کو اجازت دیجئے ہم دونوں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ ان کے بعد